موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائے حافظ آباد سابق ڈی پیو ساجد قیانی کو الودائی تقریب ڈی پیو آفیس حافظ آباد میں منقض کی گئی جس میں نئی تاجینات ہونے والے ڈی پیو بلال افتخار کو سابق ڈی پیو ساجد قیانی نے چھڑی پیش کر کے کمانڈ ان کے حوالے کی تقریب میں زیلہ بھر کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور سابق ڈی پیو ساجد قیانی کے لیے اپنے اچھے خیالات کا اظہار کیا اور نئی ڈی پیو بلال افتخار کی تاجیناتی پر خیر مقدم کیا دیرہ مراد جمالی صوبائی مشیر محنت و افراد قوت حاجی محمد خان لہری کے عزاس میں جی ٹی اے کے سینئر رہنما حاجی سائن ڈنا خوصہ نے اشایہ دیا جس میں حاجی محمد نواز خوصہ میر احمد سلطان لہری حاجی غلام حسین خوصہ تحصیل دار بہادر خان خوصہ سی ٹی ڈے آفیسر محمد عیسیٰ خوصہ ڈیپٹری ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر موسیٰ خان خوصہ سقی عبدالرعوف لہری شمس الحق لہری ڈی ڈی او ایڈوکیشن افیز اللہ خوصہ فیض محمد سرپراہ استاد خادم حسین خوصہ حاجی فرید الحق لہری اتاو اللہ ساسولی سمیت بڑی تعداد میں علاقائی معززین و معتبرین نے شرکت کی اس موقع پر حاجی محمد خان لہری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزارت اور محکمیں آنے اور جانے والی چیزیں ہم سیاست میں عوام خدمت کا جذبہ لے کر داخل ہوئے تھے اور آج بھی اسی پر کاربند ہے علاقے کی ترقی اور حلقہ انتخاب کی پسماندگی دور کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں سکرنڈ انصافہ اس میں ندیم راج پوت کو پی ٹی آئی شہید بے نظیر آباد ریجن کا جنرل سیکریٹری بننے کی خوشی میں پاکستان تریک انصاف کے رہنمہ گل محمد رند کی طرف سے شائع دیا گیا جس سے گل محمد رند نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ندیم راج پوت ایک پڑا لکھا اور مخلص کارکون ہے اس لیے ہم ندیم راج پوت کو شہید بے نظیر آباد ریجن کا جنرل سیکریٹری بننے پر مبارک بات دیتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو پوری امانداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے نصیر آباد میں پاسکو کے سینٹر سے لاکھوں ٹرن گندم محکمہ فوڈ سندھ نے خرید لی ہزاروں ٹرن گندم پیدا کرنے والا زیلہ نصیر آباد آج گندم سے محروم دکھائی دیتا ہے نصیر آباد سے پاسکو نے سندھ فوڈ آتھارٹی کو گندم سیل کی جا رہی ہے پاسکو نے بلوچستان کی گندم سندھ کو بیچ کر بلوچستان کے ساتھ سو تیلی ما جیسے سلوک کیا ہے عوام مہنگے دامو آٹھا خریدنے پر مجبور ہیں محکمہ فوڈ بلوچستان کی نہلی کی وجہ سے اس سال گندم کے خریداری نہ کی جا سکی جس کی وجہ سے گندم کا بہران شدت اختیار کر گیا بلوچستان کی عوام کو مصنوعی بہران نے خود ساختہ مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئے جبکہ عوام کو خود ساختہ مہنگے دامو آٹھا خریدنے پر مجبور محکمہ فوڈ بلوچستان کی مبیانہ غفلت سے بلوچستان میں آٹھے کا ایک مند بائیس سو روپے میں فروخت ہونے لگا محکمہ فوڈ بلوچستان نے کوئی خریداری نہیں کی جو کہ حکومت بلوچستان اور محکمہ فوڈ بلوچستان کے لیے ایک سوالیاں نشان ہے جبکہ اہم ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حکومت سندھ محکمہ فوڈ نے پاسکو بلوچستان ڈیرہ مراجمالی کے سینٹر سے سندھ عوام کے سہولت کے لیے لاکھوں ٹن گندم خرید لی ہے چشتیاں میں مو بولے بیٹے نے بیوہ عورت سے اس کی جائداد اور سر کی چھت تک چھین لی بیوہ نسیم کوسر زوجہ محمد فاروق زاترائی چک نمبر چالیس فتح سائلہ کا کہنا ہے عثمان مظہر میرے شوہر کا بھانجا ہے ہماری اولاد نہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے عثمان کو چھوٹا سا تھا تو گود لیا جب بالی ہوا تو اس کی شادی کی نسیم کوسر کا کہنا ہے میرا خاون فوت ہو چکا ہے عثمان نے اپنے حقیقی ماں باپ کے کہنے پر میرے ساتھ دھوکا کر کے بے نظیر کے فنڈ کا کہہ کر پیپرز پر انگوٹھیں لگوائے بعد میں مجھے پتا چلا کسی اور عورت کو عدالت میں پیش کر کے میری بیس کنال زمین کا انتقال اپنے نام کروا لیا جب مجھے پتا چلا کہ میری زمین اس نے اپنے نام کروا لی تو میرے پوچھنے پر مجھے قتل کی دھمکیا دینے لگا مجھ سے جو میرا گھر تھا وہ بھی میرے شوہر کے نام تھا وہ بھی اس نے اپنے نام انتقال کروا لی اس گھر سے مجھے نکال دیا اور اب میں بے یار و مددگار دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں میرا گھر اس میں سارا سمان عثمان کے قبضے میں ہے جس کی درخواستانہ صدر چشتیاں بھی دی ہے مگر ابھی تک اس کا کوئی پرسان حال نہیں کوئی کاروائی نہیں کی گئی میری ڈی ایس بی چشتیاں ڈی پیو بہاولنگر اور آلہ حکام سے اپیل ہے کہ اس کا نوٹس لے اور مجھے میرا حق دلوایا جائے اور مجھ پر رحم کیا جائے چشتیاں شہر اور گردو نواہ انتظامیہ کے جانب سے آٹھا سیل پوائنٹس لگا دیے گئے اسسسٹنٹ کمیشنر محکمہ فوڈ کی جانب سے لگائے جانے والے آٹھا پوائنٹس پر عوام کی لمبی قطارے گوفمنٹ کے مقرر کردہ ریٹ پر آٹھا فروخت ہو رہا ہے انتظامیہ کے جانب سے دس کلو والے آٹھے کے تھیلے فراہم کیے جا رہے ہیں آٹھا حکومت پنجاب کے مقرر کردہ ریٹ چار سو دو روپے فی دس کلو گرام تھیلے کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے آٹھے کی فروخت کے حوالے سے سیل پوائنٹس کی روزانہ کی بنیاد پر مولیٹرنگ کی جائے گی آٹھے کی کوالٹی کو یقینی بنانے کے لیے سیمپلنگ بھی کی جا رہی ہے نیوٹ میں پاکستان بھر کے صحافیوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان گروپ آف جرنلسٹ کا ایک اہم اجلاس منقد ہوا مزید تفصیل جانتے ہیں فیہ زحمت فیضی کی اس ریپورٹ میں بلکل چنیوٹ میں پاکستان بھر کے صحافیوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان گروپ آف جرنلسٹ کا ایک اہم اجلاس منقد ہوا اجلاس کی صدارت مرکزی جوائنٹ سیکٹری سید مخدوم زیدی نے کی اس موقع پر سبائی سیکٹری اطلاع امر وکار اوان اور سبائی نائب صدر ڈاکٹر کازماتہ بھی مجود تھے مہانہ اجلاس میں زلہ چنیوٹ کی تنظیم نو کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی گئی اس موقع پر سید مخدوم زیدی کا کہنا تھا کہ پاکستان گروپ آف جرنلسٹ ملک کی واحد تنظیم ہے جس نے صحافیوں کے حقوق کی آواز بلند کی ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں صحافی برادری ہمیشہ مسائل کا شکار رہی ہے اس موقع پر مرکزی جوائنٹ سیکٹری سید مخدوم زیدی نے صدر ڈلہ چنیوٹ ڈاکٹر خالی یاسین کو تاہیات صدر اور حاجی اسمان گنی کو تاہیات سر پرستے علا مقرر کر دیا اور سید علی رضا زہدی ایڈوکیٹ کو لیگل ایڈوائزر پنجاب مقرر کر دیا کیمرامین شہباد سلیمان کے ساتھ فیاض احمد فیضی 47 نیو چنیوٹ ہیڈ لائنز آپ نے چانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیو شکریہ